اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شریع کم کیا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے دیکھیں جی یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ خلاف سنت ہے سنت کے خلاف ہے اور بدات ہے دین کے اندر ایک نیا کام ہے دین کے اندر ایک ایسا کام ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کوئی رانمائی نہیں فرمائی اب اس بات اور اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ہمارا ہر وہ معاملہ جو عبادت ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے جس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے جس کو نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے اس کام کا رسول اللہ سے ثابت ہونا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمیل عمالا لئیسا علیہ امرنا فہو ردن جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا اس کام کے متعلق ہمارا یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں ہے وہ کام مردود ہے رد ہے اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ صرف دین سے ریلیٹڈ چیزوں کے متعلق ہے عبادت اور ثواب سے ریلیٹڈ چیزوں کے متعلق ہے نہ کہ عام دنیاوی معاملات کے متعلق ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو فوت شدہ شخص کو صورہ فاتحہ پڑھ کے بخشی جاتی ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر عجیب طریقہ ہوتا ہے لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں اچانک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اچانک ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں لوگ غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہاتھ اٹھا کے وہ پڑھ کے بخش دیتے ہیں اب دلائل کی روشنی میں دیکھیں کہ ایسا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان فوت ہوتا ہے اس کے عمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جامع ترمذی کے اندر ابو دعود میں بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے وہ جو اس کے عمال اس کے نام عمال میں لکھے جا رہے تھے اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ظاہری بات ہے بندہ دنیا میں آیا ہے عمل کرنے کے لئے جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے اس عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا دنیا ہی آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا دنیا آخرت کی کھیتی ہے داری بات ہے دنیا کے اندر کچھ کریں گے تو آخرت میں ملے گا اب بندہ فوت ہو گیا اب اس کا سلسلہ عمال کا ختم ہو گیا ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ عمال کے متعلق رخصت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدہ کے لئے دعا کی جائے اس کا عجر اس کو ملتا ہے فوت شدہ کے لئے بکشش مانگی جائے اس کا جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے فوت شدہ کے نام پہ صدقہ کیا جائے اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے فوت شدہ کے لئے قرآن پڑھ کے بکشنا قطعن کہیں ثابت نہیں فوت شدہ کے لئے صورة فاتحہ پڑھ کے بکشنا قطعن کہیں ثابت نہیں فوت شدہ کے لئے نفل پڑھ کے بکشنا قطعن کہیں ثابت نہیں ہے اللہ کے بندو ہم آپ کو یہی بات سمجھاتے ہیں ہے دیکھیں ہمارا آپ کا کیا اختلاف یا ہمیں کیا فائدہ آپ ایک عمل کریں نہ کریں ہم آپ کو یہ سمجھاتے ہیں اللہ کے بندوں اپنے فوج شدگان کے لیے وہ عمل کریں جو انہیں فائدہ بھی دے کہ یہ ایسا نہ ہو آپ عمل بھی کرتے رہے آپ کو ثواب ملنے کی بجائے الٹا گناہ ملتا رہے یہ تو قرآن مجید کی وہی مثال ہو جائے گی نا کہ ایک عورت اپنے ہاتھوں سے سوت کاتی ہے پھر اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی یہ کہ ہمارا حال احسانہ ہو جائے ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھتا فرمائے